بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم نائمت اینٹھ کمیسٹری کے پریکٹیکل کے گیس پیپر کو ڈسکس کریں گے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ سٹوڈنٹ کی ریکوست پر بنائی جا رہی ہے اگر آپ فزکس کے پریکٹیکل کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے رائٹ سائیڈ پر ایک آئی کا سائن نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے فزکس کے پریکٹیکل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم ٹینٹھ کلاس کے کمیسٹری کے پریکٹیکل کے گیس پیپر کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس پر جو آپ نے پریکٹیکل تیار کرنا ہے وہ ایڈنٹیفائی سوڈیوم کیلشیوم سٹرونٹیوم بیڈیوم کوپر انڈ پوٹیشیوم آئین بائی فلیم ٹیسٹ اس کے بعد سیکنڈ جو آپ نے پریکٹیکل تیار کرنا ہے وہ سٹینڈرڈائز دا گیون سوڈیوم ہیڈرو اکسائیڈ سلوشن ولیومیٹریکلی اب سیکنڈ کے بعد جو آپ نے تھرڈ پریکٹیکل اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے وہ ڈیٹرمائن دا ایگزیکٹ ملیڈرٹی آف سلوشن آف اوکزیلک ایسٹ ولیومیٹریکلی ون اف دا موسٹ ایمپورٹن پریکٹیکل اور یہ پہلے بھی پورٹ کے ایک سیمز میں بچھا جا چکا ہے تھرڈ پریکٹیکل کے بعد اگر ہم فورت پریکٹیکل کی بات کریں تو آپ نے ٹینتھ کلاس کے پریکٹیکل میں جو فورت پریکٹیکل تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو فیفت پریکٹیکل تیار کرنا ہے وہ ایڈنٹیفائی فنول اس کے بعد اگر ہم سکس پریکٹیکل کی بات کریں تو وہ دیمونسٹریٹ دا سوفتننگ اف واتر بائی ریموول اف کیلشیم اینڈ مگنیشیم آئنز فرم ہارڈ واتر تو یہ وہ پریکٹیکل تھے جو آپ نے ٹینتھ کلاس کی بک میں سے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سے آپ کو پریکٹیکل لازمی آئے گا ٹینتھ کے بعد اگر ہم نائنٹھ کلاس کے پریکٹیکل کی بات کر لیں تو اس میں سے جو آپ نے پریکٹیکل تیار کرنے ہیں اس میں نمبر ون سپریٹ دا کیون مکسر اف آئرن فیلنگس اینڈ بائی فیزیکل میتھرڈ ون اف دا موست امپورٹن پریکٹیکل اور آریڈی آس ان بورڈ ایکسیم فرس کے بعد اگر سیکنڈ پریکٹیکل کی بات کریں تو دیٹیز ڈیٹرمائن دا میلٹنگ پوائنٹ آف کیون کمپاؤنڈز یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے سیکنڈ کے بعد اگر ثرڈ پریکٹیکل کی بات کریں تو وہ ڈیٹرمائن دا بوائلنگ پوائنٹ آف کیون لیکورڈ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ثرڈ کے بعد اگر فورت پریکٹیکل کی بات کریں تو وہ اپنے جو پریکٹیکل تیار کرنا ہے دیٹیز ڈیمنسٹریٹ سبلیمیشن یوزنگ امونیم کلورائیڈ فورت کے بعد اگر ففت پریکٹیکل کی بات کریں تو دیٹیز سپریٹ نیفتھالین فرم گیون مکسر اف سینٹ اینڈ نیفتھالین بائی سبلیمیشن ون اف تا موسٹ امپورٹن پریکٹیکل اور یہ پہلے بھی بورڈ کے اگزیمز میں پوچھا جا چکا ہے ففت کے بعد اب ہم سکس پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں اور سکس سے لے کے ایٹ پریکٹیکل تک یہ تینوں پریکٹیکل آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنے ہیں اس میں سے انشاءاللہ آپ کو ایک پریکٹیکل لازمی پوچھا جائے گا تو سکس پریکٹیکل جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ پریپیر ہنڈر سینٹی میٹر اوف زیرو پوائنٹ ون مول سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ سلوشن فرم دا گیون ون مول سلوشن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے سکس کے بعد جو آپ نے سیون پریکٹیکل تیار کرنا ہے that is prepare 100 سنتی میٹر of 0.01 مول سوڈیم کاربونیٹ سلوشن from the given 0.1 مول سلوشن again one of the most important practical سیون کے بعد اگر ایٹ کی بات کریں تو ایٹ پریکٹیکل جو آپ نے پریپیر کرنا ہے that is prepare 100 سنتی میٹر of 0.01 مول ہیڈرو کلوری کیسر سلوشن from the given 0.1 مول سلوشن تو ان تین پریکٹیکل کو آپ لازمی کیجئے گا ان میں سے ایک پریکٹیکل آپ کو لازمی پوچھا جائے گا ایٹ کے بعد اگر ہم نائن پریکٹیکل کی بات کریں تو that is prepare pure copper sulfate crystals from the given impure sulfate one of the most important practical نائن کے بعد اگر تین کی بات کریں تو تین پریکٹیکل ہے جی demonstrate that temperature affects the solubility اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور last practical جو آپ نے تیار کرنا ہے that is demonstrate the conductivity of different given solution تو یہ practical آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا میں نے 9th اور 10th دونوں کے practical کو discuss کر دیا ہے اگر آپ کا کوئی بھی question ہو اس ویڈیو کے related یا study کے related تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comment box میں مجھے comment کر سکتے ہیں یا آپ مجھے میرے facebook page پہ بھی message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ہر Sunday 4 pm کو live session کرتا ہوں آپ اس live session کو attend کر کے اپنے questions پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ ان کے solutions آپ کو لازمی بتاؤں گا آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی میں کامیاب کریں میری best wishes میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ